بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome back to another video 8 ستمبر 2023 کو پولیس ٹیشن اسسٹنٹ اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کا پیپر کنڈکٹ ہوا تھا پی ایسے کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں گا اور کسی نے دیکھنی ہے تو وہ چینل پر موجود ہے لنک ڈیسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈیو ہم لوگ سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کا پیپر ڈسکس کریں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نوٹس مجھ سے لے لیجئے گا تو ان نوٹس میں سے کافی سارے قویسن آیا ہوتے پہلے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو قویسن آیا ہوتے ایک قویسن پوچھا گیا تھا کہ کیس چینج کرنے کے لیے شورٹ کٹ کی کونسی یوز ہوتی ہے یعنی اپر کیس کو لور کرنے کے لیے یا لور کو اپر کرنے کے لیے کیس چینج جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے کونسی چیز کی یوز ہوتی ہے شیفٹ پلس ایف 3 یہ قویسن موجود تھا کمپیوٹر والے نوٹس کے اندر اس کے بعد کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو قویسن تھے اس میں بیٹ کا ایک قویسن پوچھا گیا تھا بیٹ سٹینڈ فور بائنری ڈیجٹ اور میمری کا سب سے چھوٹا یونٹ بھی یہی ہے بیٹ تو یہ قویسن پوچھا گیا تھا نیکس پھر ایک جنرل لالجز کے اندر قویسن پوچھا گیا تھا کہ دیپیسٹ اوشن تو دیپیسٹ اوشن جو ہے وہ پیسیفک اوشن ہے مریانا ٹرنچ جگہ ہے جو دیپیسٹ پلیس ہے پیسیفک اوشن کے اندر تو یہ قویسن میں نے ٹک کیا ہوا تھا نوٹس کے اندر جو امپورٹن تھا اوشن ڈیپت کی حوالے سے نیکسٹ اپ آج ہے ایک قویسن پوچھا گیا تھا یہ دو قویسن ایک ٹی ایس اے کے پیپر کے اندر پوچھا گیا تھا فرس جیف جسس و پاکستان چیف جسس و پاکستان جو کے عمر اطابندی آلہیں دونوں قویسن موجود تھے ہم نے ریسنٹلی ویڈیو لیکش رس یہ ہے اس کے اندر موجود تھے پھر میں نے جو نوٹس پروائیڈ کی تھے ان کے اندر جو ہے جنرل نالج کی فائلز تھی اسلامی سٹڈیز کی ایک فائل تھی پاک سٹڈیز کی ایک فائل تھی کمپیوٹر کی دین جاہتی اور باقی ساری جنرل نالج کی تھی جو میں نے اسلامی سٹیڈیز اور پارک سٹیڈیز کی پروائیڈ کی دی فائل ان کے اندر سے موسٹلی قویسنز وہی آیا ہوئے تھے جیسا کی یہ قویسن اسلامیت کے اندر پوچھا گیا تھا کہ سورہ کحف کے اندر which animal is mentioned along with اصحاب کحف اصحاب کحف کے ساتھ کتے کا ذکر آیا ہے سورہ کحف کے اندر یہ قویسن موجود تھا اس پی ڈی ایف کے اندر پھر یہ قویسن دونوں آیا ہوئے تھے ایک پی ایس اے کے پیپر کے اندر یہ آیا ہوئے تھا حضرت علیہ وزمارٹائیڈ ان فورٹی ایتھ ہجری یہ قویسن آیا ہوئے تھا اس کے لابہ ایس ایس اے کے پیپر کے اندر آیا ہوئے تھا کہ انبیاء کس ہل سمین کی سے کس ملک کو کھا جاتا ہے which country is called land of prophets تو فلسطین رائٹ اپشن تھا نیکس پھر یہ قویسن بھی موجود تھا کہ کون سے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھار دیا تھا تو king of iran رائٹ اپشن ہے نیکس پھر ایک قویسن یہ بھی آیا ہوا تھا کہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام یہ قویسن بھی پی ڈی ایف کے اندر موجود تھا اس کے علاوہ پھر آپ آج ہیں پاک سٹیڈیز کے جو قویسن تھے ان میں ایک قویسن پوچھا ہوا تھا کہ پنجاب اسملی کے میمبران کی تعداد یا سیٹوں کی تعداد تین سو اکتر ہے یہ قویسن بھی موجود تھا اس کے علاوہ پھر فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ سراغہ خان یہ قویسن بھی موجود تھا اس کے علاوہ پھر پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے پوچھا گیا وہ کراچی میں ہے قویسن بھی موجود تھا یہ دو قویسن یہ کے بعد دیگرے پی ڈی ایف کے اندر موجود تھے اور دونوں پیپر میں پوچھے گئے ایک تو وچھ ماؤنٹین رینج کیس لوکیٹڈ ان سندھ پروونس رائٹ اپشن واس کی ارثر رینج اور ایک قویسن تھا پاکستان کنڈکٹڈ نیوکلیر ٹیسٹ ان چاہیی اٹھائیس میں یونیس اوٹھانوے کو چاہیی میں یہ دونوں قویسن موجود تھے اور دونوں پیپر میں پوچھے گئے تھے اس کے علاوہ باقی جو ریمیننگ قویسن ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ایک قویسن تھا ایڈیسٹنگ سپیس بیوین ٹو کنزیکیٹیو کیریکٹرز اس کالڈ ٹریکنگ یہ کمپیوٹر کے حوالے سے قویسن تھا ایک قویسن سٹیٹمنٹ کی مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی بہرحال آپ اس کو دیکھتے جیگا قویسن کو کیا تھا پھر ایک قویسن تھا کہ بگ کیا چیز ہوتی ہے بگ جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر جو ایرر آ جاتا ہے کبھی کبھا تیمپریری ایرر جو ہوتا ہے اسے بگ کہا چاہتا ہے آپ نے اکثر یہ ٹرم سنی ہوگی ڈیر ڈیش ٹائپس آف لوپس تو لوپس کی جو ہیں وہ تین ٹائپس ہیں رائٹ اپشن ہو جائے گا ایکسل کے اندر جو سیل آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اسے بولا جاتا ہے ایکٹیف سیل یہ بھی ہم شاید کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو سیلیم انٹونیم پوچھا گیا تھے انگلیش میں اس میں ایک تو انورمس پوچھا گیا تھے انورمس کا مطلب ہوتا ہے بڑا تو اس کا انٹونیم بن جاتا ہے ٹائنی چھوٹا یہ کسی نام انورمس کا ورڈ شاید پی پی ایسی کے مختلف پیپرز کے اندر بھی آیا ہے ہم نے کچھ ویڈیوز کے اندر اس کو دیکھا بھی ہے پھر ایک کوسن تھا ہی ڈیش تو ڈی آفیسر اگینسٹ ہیم تو یہاں پہ رائٹ اوپشن جو بنتا تھا وہ کمپلین آ جاتا تھا ہی کمپلین تو ڈی آفیسر اگینسٹ ہیم شیوز گریٹفول تو آل دی وولنٹیرز ڈیش دیر ہیلپ تو یہاں پہ پر پیپوزیشن فور آ جانی تھی فور دیر ہیلپ لیزا ڈیش دی ہاؤس وینر ہزبنڈ کیم بیک تو یہاں پہ آ جائے گا لیزا وز بینٹنگ دی ہاؤس وینر ہزبنڈ کیم بیک یہ کوسن بھی شاید ایسٹی ایس کی ویڈیوز تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ کوسن پھر کوسن جو تھے اس کے اندر ایک کوسن تھا میرے گھر کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہے there is a garden in front of my house پھر ایک کوسن تھا جی پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے پولیس آر لوکنگ فور دی ایکیوز ملزم کو ایکیوز کہا چاہتا ہے یہ کوسن کی سٹیٹمنٹ مجھے اس طرح سے ملی میں شور نہیں ہوں ان کے اوپر اگر تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ روزانہ پیدل دفتر جاتا ہے تو اس کا بن جائے گا میں نے اس نوکری کے لیے درخواست دی ہے ایشیا کپ پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ٹرانسلیشن بنتی ہے لیکن میں شور نہیں ہوں کہ کوسن اسی طرح سے تھے یا کسی اور طرح سے پوچھے گئے تھے یہ آپ لوگ بتا دیجئے گا کمنٹس میں پھر جو مہت کی کوسن تھے اس میں ایک کوسن تھا 3 سکیر ہے پلس 5 into 4 minus 2 5 into 4 کریں گے تو یہ 20 آ جائے گا 3 کا سکیر 9 آ جائے گا 9 plus 20 29 minus 2 is equal to 27 64 کا سکویر روٹ بتانا تھا تو وہ 8 ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ what equal amount of coins of rs5 rs2 rs1 makes total of 1152 یہاں پہ کوسن کو سمجھیں کہ پانچ کا سکھا دو کا سکھا اور ایک کا سکھا ان کی amount ایک ہی رکھنی ہے اور ان کا total جو ہے وہ 1152 یعنی جتنے پانچ کے سکھیوں اتنے دو کیوں اور اتنے ایک کیوں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ دو اور ایک کا سم کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 5 plus 2 plus 1 یہ آ جاتا ہے 8 ٹھیک ہے یعنی ایک ایک سکھا اگر ان کا ہو تو ان کا سم بنتا ہے 8 اب 1152 کے اوپر آپ 8 کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 144 اب 144 سکھے پانچ کے ہوں اور 144 ہی دو کے ہوں اور 144 ہی ایک کے ہوں تو ان سب کا سم جو ہے وہ 1152 بن جائے گا آپ لوگ چیک کر لیجے گا پھر 6 کے فیکٹرز پوچھے ہوئے تھے تو فیکٹوریل پوچھا ہوا تھا 6 فیکٹوریل ہوتا ہے 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 تو یہ 720 آ جاتا ہے پھر پہلے 10 even numbers کا ایوریج پوچھا ہوا تو پہلے 10 even numbers جائے گا دو سے آپ شروع کریں 2,4,6,8,10,12,14,16,18 اور 20 ان سب کو جمع کریں اور 10 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 11 ان کا ایوریج آ جاتا ہے منس 3 کا کیوں پوچھا ہوا تھا منس 3 into منس 3 into منس 3 یہ منس 27 آ جائے گا hexagon یہ statement مجھے اس طرح سے ملی اب شاید اس کی sides پوچھی ہوں گی تو hexagon کی 6 sides ہوتی ہیں national defense day یعنی یوم دفاع جو کہ ابھی گزرائے 6 ستمبر کو ہوتا ہے خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے تو حضرت شوایب علیہ السلام کا ہے یہ قوصن بھی مختلف ویڈیوز کے اندر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں repeated قوصن ہے پھر ایک قوصن مجھے ملا کہ straight angle جو straight line ہوتا ہے جو straight line ہوتی ہے اس کا جو angle ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے یہ قوصن آپ لوگ دیکھ لیجے گا کہ واقعی قوصن اس طرح سے تھے یا کوئی اور option تھا یا کسی اور طرح سے پوچھا گیا تھا تو کامنٹس کے اندر بتا دیجئے گا تو یہ تھے کچھ قوصن جو مجھے ملے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری سمجھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں